ہریانہ میں آوید کھنن کو روکنے گئے ایک ڈی ایس پی کے ہتیا کر دی گئی اور اسی کو لے کر پردیش کے پریوہن اور کھنن منطری مولچند شرما نے این بی نیوز سے خاص بات چیت کی اور اس دوران انہوں نے کہا کہ ایسے لوگوں کے خلاف ہم نے پہلے بھی کئی معاملے درج کرائے ہیں اتنا ہی نہیں انہوں نے ایک قصہ بھی ساجہ کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ وہ بھی ایسی ایک گھٹنا کا شکار ہوئے تھے راجہ میں کھنن مافیا کا دس سحاس اتنا بڑھ گیا ہے کہ تاوڑو میں ایک ڈی ایس پی کو ڈمپر کے نیچے دے کر مار ڈالا اور اس سارے معاملے پر ہم جانیں گے کھنن منطری مولچند شرما جی سے مولچند شرما جی سے ہمارے ساتھ ہیں نمشکار سر سرے بتائیں کہ جو تاوڑو کی گھٹنا ہوئی ہے آپ کے پاس کیا جانکاری آئی ہے راکی جی سب سے دکھن گھٹنا ہے ایک ڈی ایس پی کو جس طرح موت کے گھاٹ ہوتا رہا ہے ڈمپر سے اس سے بڑی دکھن گھٹنا نہیں ہو سکتی اور جس طرح کے جو نو کا علاقہ ہے اور وہاں پہ چور چکے ہیں مافیا مت کہی ہے یہ چور چکے لوگ ہیں مافیا تیک ہوتا ہے کہ سویکڑ میں لیگر کر رہا ہے اللیگر کر رہا ہے وہ تو ہوتے ہیں مافیا یہ چور چکے لوگ ہیں ان کے قراب فائیہ درج ہوتی ہیں روز ان کے مقدمے درج ہوتے ہیں پچھے سال تین سو پچھے سامنے میواد جلے مقدمے درج کرائے ہیں اور کروڑا رو پہ ان پر ٹیکس رہا ہے ہم میں تو یہ میواد کا جو نو کا جو علاقہ ہے یہ مائننگ کا علاقہ نہیں تو فورسٹ کا علاقہ ہے اور مائننگ کو جون نہیں ہے وہاں پہ یہ فورسٹ کی جو سیکشن چار پانچ ہے وہاں یہ اس طرح کی مائننگ کرتے ہیں لوگ اور یہ چوری آج رات کو یہاں کر لی سب یہاں کر لی جب پولیس والا جاتا ہے ڈمپر کو پیچھے کھول دیتے ہیں خرن مافیا ایسا نہیں کرتے یہ کہا ہے کہ کچھ جو سارے جو چوری کرتے ہیں اس طرح کی بے قائدی کرتے ہیں پولیس گام میں جاتی ہے تو پتھر برساتے ہیں پولیس جاتی ہے تو اس طرح کی بے قائدی بتتمیزی کری پچھ گام کے لوگ ہیں بتائیں کہ اگر یہ چورو چکے جیسا آپ نے کہا ہیں مافیا نہیں ہے تو یہ اور بڑے دوسرا اس کی بات ہوئی کی اس طرح کے چورو چکوں نے جو ہے ڈی ایس پی کیا ہتھیا کرتی ہاں ساز کی بات ہے ساز کی بات ہے بلکل اس طرح کی ہتھیا ہونا یہ بڑی بات ہے اور میں کہتا ہوں میواد جو جہاں انہیں چوری ہوئی ہے جہاں پہ یہ چوری کر رہے تھے ڈی ایس پی اپنی ٹیم کے ساتھ گیا اور یہ لوگ اس طرح کی بتتمیزی سے باز نہیں آتے اور سرکار سمیسے میں پہ کاروائی کرتی ہیں انخلاب کاروائی کری ہے ان کی مقدمے درج ہوئے ہیں مافیا ان کو مانگتا بھئی اپنی چھوڑ کے دوسرے گریہ ہم کٹ رہے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے سوال یہ ہی ہے کہ اگر یہ بلکل چورو چکے ٹائپ ہیں اور ڈی ایس پی کی ہتھیا کر دینا تو ایک قانون بیوستہ پر بڑا سوال آ جاتا ہے کہ اس طرح کی گھٹنا ہونا اور بھی ایک میسیج بھی جاتا ہے کہ ایسے لوگوں میں کی آگے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں سمیں سمیں پہ کاروائی میں جب منتری بنا تھا دو جار دو جار انیس میں میں جب ان کے پیچھے کا تاوڑو اقلاب میری گاڑی کے سام پتھر توڑ گیا ڈمپر کھالی کرے بھاگ گئے اور میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے گام میں گھج جانے پتھر برسا دیتے ہیں ٹرک کو بھی تلے جاتے ہیں پتھر برسانے چالوں کر دیتے ہیں تو یہ چورو چک کے لوگ ہیں ان کے خلاب پولیس کو ان کی جانکاری ہے اور ان کے خلاب پچھ گام کے لوگ ہیں ان کے خلاب پرساسن کاروائی کرے گا اور مائننگ میں کہتا ہوں تو مائننگ مہندگڑ ہے بھیانی ہے دادری ہے یہ مائننگ کے ہیں یہ تو مائننگ کا علاقہ ہی نہیں ہے نہ گڑگاو مائننگ نہ فیداد میں نہ میوات میں یہ تو مائننگ کا علاقہ ہی نہیں ہے تو یہ ہے خنان منتری مولچین شرمہ جنہوں نے صافتر پر کہا کہ مافیا نہیں چور اچکے ہیں جو اس ایریا میں کام کر رہے ہیں حالانکہ انہوں نے کہا کہ وہ مائننگ کا ایریا نہیں ہے وہ فورسٹ کا ایریا ہے وہاں پر خدائی کی جاتی ہے لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہاں پر ایسا نہیں ہے کہ پولیس کو یہ سارے معاملے کا سنگیان نہ ہو پولیس کو سارے معاملے کا پتا ہے جب بھی پولیس وہاں ان گاؤں میں جاتے ہیں تو ان پر پتھر برسائے جاتے ہیں انہوں نے ایک گھٹنا اپنی بھی بتائی کہ جب یہ ان کے پیچھے گئے تھے تو ان کے گاڑی کے آگے بھی دمپر مٹی لدھا دمپر جو ہے کھول دیا گیا اور یہ بھی دھرگٹنا سے بچے ہیں تو آپ جان سکتے ہیں کہ دیش میں پردیش میں رہتے ہوئے اس علاقے میں لوگ نہ پولیس کی چلنے دیتے ہیں نہ پرشاشن کی کس طرح سے پتھر برسائے جاتے ہیں ایک کیبنیٹ منطری کا ایسا کہنا ہے ان بی نیوز کے لیے چنڈگڑ سے کیمروین رجوان کے ساتھ راکیش کپتا موسیقی